اسلام علیکم دوستو کیا ہاتھ چلے عیسیٰ بھائی بہت اداعس ہیں جلدی ہی سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو فالہ کرو کمنٹ کرو اور یوٹیوب کے اوپر ایڈیں بھی دیکھا کریں ایڈیں بھی دیکھا کریں تاکہ زیادہ پیسے ہیں اور فیچر میں ہم تنباکو سے پرہز کریں اچھا سین یہ ہے کہ آج یکم نومبر دوہزار تئیس آج سے کمرشل سینٹر ہوتلز اور شاپنگ مالز جو ہیں وہ اور سلطان قبو سپورٹ جو ہے وہاں سے ٹیکسی کا آغاز کرتی ہے منیسیو ٹرانسپورٹ نے انانسمنٹ کی تھی لاسٹ مند دو دن پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا آج مزید بھی ڈیٹیل آئی ہیں اور وہ ہے کہ کرایا کتنا ہوگا کہاں سے کہاں جانے کے لیے کیا کرایا ہوگا اور کچھ جگہ کے لیے تو کافی اچھا ہے ٹھیک ہے جی سین کیا ہے کہ جو لائسنس ٹیکسی ہیں اور آن لائن اپلیکیشن جہاں وہ یوز کریں گی ایبر اپلیکیشن ان کے مطابق ہوتل سے جو ہے ٹیکسی جتنے بھی ہوتلز ہیں وہاں سے ریسٹوران نہیں کھانے پینے والے ہیں نہیں ٹھیک ہے جو باقی ہوتلز ہیں جہاں پر جو لوگ گھومنے پھنے کے لیے آتے ہیں وہ سٹے کرتے ہیں میں گھول کر رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ والے ہوتل ہیں جو آپ کہیں پہ جا کر ٹھہرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اچھا تو ہوتلز سے مرحبہ اور اومان ٹیکسی اور حالہ جو ہے یہ اپریٹ کریں گی اس کے بعد اومان ٹیکسی اور ٹیکسی حالہ اور تسلیم جو ہیں یہ تمام کمرشل سینٹرز سے اپریٹ کریں گی مالز سے ہوگئے اس میں جتنے بھی باقی کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ سب اور مرحبہ ٹیکسی جو ہے صرف سلطان کبوس پورٹ سے جو ہے وہ اپریٹ کیا کرے گی اور ٹیکسی فیر جو ہیں جتنی بھی لیسن ٹیکسی اپلیکیشنز ہیں ان کے مطابق ہوتلز سے اگر کسی نے ٹیکسی یوز کرنی ہے تو سٹارٹنگ پرائز ہے نہیں ہے آپ نے ٹیکسی رائیڈ سٹارٹ کی آپ کا ڈیڑڈ ریال کٹے گا اس کے بعد پر کلومیٹر رائیسو پیسہ ہے اور ائرپورٹ سے یہی 2.5 رائیل سٹارٹنگ ہے اور رائیسو پیسہ جو ہے وہ پر کلومیٹر ہے ایدھر ڈیڑڈ ریال سٹارٹنگ ہے اور رائیسو پیسہ پر کلومیٹر ہے ویٹنگ چارجز جو ہے پہلے دس منٹ فری ہیں اس کے پاس پچاس بیسہ پر منٹ جو ہے ویٹنگ چارجز بھی ہوں گے اور جتنے بھی کمرشل سینٹر ہیں وہاں سے ٹیکسی سٹارٹ ہوگی تین سو بیسہ میں یہاں پر ریالوں والا سینٹ نہیں ہے آپ نے کہیں مال جانے ہیں کسی شوپ اور سینٹر آف کے جانے ہیں جو بھی کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں وہاں پر آپ ٹیکسی لیتے ہیں بک کرتے ہیں تو تین سو بیسہ سٹارٹنگ پرائز ہوگی اور اس کا فیر کافی کم ہے ایک سو تیس بیسہ پر کلومیٹر ہے جو کہ ہے تو اوورال مہنگئی ٹھیک ہے نا سب نے کہنا ہے کہ ستاج ہی سستی نہیں واقعی سستی نہیں ہے جس طرح پبلک ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے یا ہوتی ہے برحال ابھی سٹارٹ ہے تو انشاءاللہ فیوچر میں سستہ بھی ہوگا سب ایک سو تیس بیسہ پر کلومیٹر سٹارٹنگ مشل سینٹر سے ٹیکسی تین سو بیسہ ہوگی اور ایک سو تیس بیسہ جو ہے پر کلومیٹر ہے اور فیفٹی بیسہ جو ہے ان کا بھی چارجز ہے ویٹنگ چارجز اور مینیموم ٹریپ جو ہے ایک ریال کا لازمی ہونا چاہیے ٹیک ہے بے شک آپ قریب بھی جائیں گے تو ان سب کے علاوہ بھی یعنی آپ تین سو بیسہ سٹارٹ پہ ایک کلومیٹر دو کلومیٹر کے بعد اتر گئے تو آپ کا پانچ سو بچنا ہے لیکن بننا ہے وہ نہیں ہوگا آپ کو ایک ریال دینا پڑے گا مینیموم ایک ریال رائٹ کا ہوگا ٹیک ہے جی کمرشل سینٹر سے جو جائیں گے اور اس کے بعد آجیں سلطان کبوس پورٹ جو ہے وہاں سے بھی سٹارٹنگ ایک ایک شرہ پانچ ریال ہے یعنی ڈیڑھا ریال ہے اور پر کلومیٹر اڑھائی سو پیسہ ہے اور ویٹنگ جو ہے اگر آپ کہیں رکھتے ہیں ٹیکسی والے کو ویٹ کرنا پڑتا ہے تو پہلے دس منٹ فری ہے بعد میں پیفٹی بائس ہے ٹیک ہے جی اور ایک اور چیز تھی امان میں بہت سارے لوگ یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں امان میں بھی اور باہر سے بھی کہ امان میں ہارجی ٹیکسی کا بزنس کر سکتے ہیں تو نہیں کر سکتے ٹیک ہے جی امان میں ٹیکسی صرف امانی لوگ چلا سکتے ہیں اور دوسری ایک اور چیز بھی کہ اگر شیڈنگ پر آپ لیتے ہیں یعنی دو چار چھے لوگ مل کے بھی جاتے ہیں تو سارا فیر جو ہے ان کے اوپر سٹارٹنگ جو ہے وہ بھی شیئر ہوگا اور باقی جو ہے وہ بھی شیئر ہوگا ٹیک ہے نا سمجھ گئے یعنی سٹارٹنگ اگر کہیں سے اڑائی ریال ہے دو بندے ائرپورٹ پر بیٹھتے ہیں تو اڑائی جو ہے سٹارٹنگ پھئر وہ ان دونوں میں بٹے گا باقی جو کلومیٹر جوز ہوں گے اگر پہلے نے جلدی اترنا ہے تو دیفنیلی وہ اپنے کلومیٹر کے حساب سے اور سٹارٹنگ والا شیئر ایکل شیئر کے بعد اتر جائے گا آگلے والا پھر اگلا کمپلیٹ جو ہے اس کا دے گا صحیح جی تو یعنی ایکل شیئر ہو جائے گا اور اس میں کوئی کی پوائنٹ نہیں ہے بس جو بات سمجھ نہیں کی ہے وہ میں نے پہلے ہی بتائی تھی تیار ہو یہ استاد ٹھیک ہے شاپنگ مالز یہ وہ کہیں جاتے ہیں نا تو سو سمجھ کے جائیں وہاں پر بھی پیکنڈ روپ پہ اب سکتی ہوگی تو بیٹھ کرونی کام مت کریں سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ فالو کرو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو لوگوں نہ لڑ لڑ کے کرے کرو عیسہ بھائی تو اتنے مسکین ہیں اتنے مظلوم ہیں آج جہاں ساڑے کے بڑے اچھے دوست نے سانوں نصیتہ کی تھی ہیں ان کا بڑا اثر ہوا ہے اس لیے پریشانی بڑھ رہی ہے برحال یہ ہوتا رہتے ہیں ان کو نہیں پتا ہے کہ پردیس میں بندہ جو ہے کیا کچھ فیس کر رہے ہیں تو ہر کوئی چل مارتے ہیں اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں بزاک اللہ اللہ حافظ